بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں سہت و تندرستی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں آمین آپ سب کو میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت زیادہ مبارک بات اللہ پاک ہمیں اس رمضان المبارک میں اس رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین تو آج میں آپ لوگوں سے چکن ٹرائنگل کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت زیادہ ڈیلیشیس بنتے ہیں اور بنانے میں بہت زیادہ کوئک اور ایزی ریسیپی ہے تو اگر یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو پلیسی سے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل کو ایک میڈیم سائز کی انیون لینی ہے اسے رفلی چاپ کر لینا ہے چار سے پانچ گرین چیلیس لینی ہے انہیں بھی رفلی چاپ کر لینا ہے ون ہینڈ فول ہرہ دھنیا لینا ہے سات آٹ لہسن کی کلوفز لینے ہیں ایک سے دیڑ انچ کا ادرک کا ٹکڑا لینا ہے اب ہم اس پائسیز کی طرف چلتے ہیں تو ون ٹی سپون چکن پاوڈر لینا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ لینا ہے ہاف ٹی سپون پسا گرم مسالہ لینا ہے ون ٹی سپون پسی لال مرچ لینی ہے ون ٹی سپون پسی کالی مرچ لینی ہے یہ تو ہو گئے سپائسیز اس کے علاوہ 4 ٹی بل سپون خوشک میدہ لینا ہے اس کے علاوہ دو بریٹ کے سلائس لینی ہے تو اب ہم سب سے پہلے چاپر میں چکن پیاس لہسن ادرک ہر دھنیا اور ہر مرچیں ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی تمام سپائسیز سیٹ کر دیں گے اس ٹائم پر ہمیں کان فلور ایٹ نہیں کرنا ہے تمام سپائسیز سیٹ کرنی کے ساتھ ہی اس میں ہم بریٹ کے سلائس سیٹ کر دیں گے جو دو عدد ہیں چھٹ چھٹی پیس کر لیں گے انہیں ایٹ کر لیں گے تمام انگریڈینس ایٹ کرنے کے بااد ہم انہیں پیس لیں گے اور یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ہمیں انہیں خاصا بارک پیسنا ہے تو دیکھئے تمام انگریڈینس خوب اچھی طرح سے پس چکے ہیں تو اب ہم انہیں کسی سانچے میں نکال لیں گے اور پھر اس میں ہم میدہ ایٹ کر دیں گے جو فور ٹیبلی سپون ہے تو اب ہم کیمہ اور کان فلور کو خوب اچھی طرح سے مکس کریں گے جب کیمہ میں کان فلور اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہم ایک بیکنگ ٹری لیں گے اسے ہم اچھے سے گریس کریں گے اور پھر اس میں ہم یہ تمام کیمہ ایٹ کر دیں گے اب ہم اسے اچھے سے سیٹ کر دیں گے ایک جیسا سیٹ کرنا ہے ہر جگہ سے ہمیں تو دیکھئے کیمہ ہمارا خوب اچھی طرح سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کیمے کو بیک کریں گے جس کے لیے ہم نے ایک کڑھائی لی ہے اور اس میں ہم نے آئرین سٹینٹ رکھا ہے اگر آپ کے پاس کڑھائی نہیں ہے تو آپ دیکھچی میں بھی اسے بیک کر سکتے ہیں تو اب ہم نے بیکنگ ٹری کو رکھ دیا ہے کڑھائی کے اندر کور کر دیں گے اور اب ہم اس کیمے کو تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے میڈیم ٹو سلو فلیم پر تو دیکھئے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں کیمہ ہمارا ریڈی ہے اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اور بہت ہی زبردستہ سیٹ ہوا ہے یہ دیکھئے اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے تو اب ہم اسے ٹرائنگل شیپ دیں گے کٹ کریں گے نائف سے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے موسیقا ہے تو میں یہاں پر چھوٹے شیپ کے ٹرائنگل کٹ کروں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو بڑے شیپ کی بھی ٹرائنگل کٹ کر سکتے ہیں تو اب ہم نے تمام ٹرائنگل کو کٹ کر لیا ہے اب ہم سائٹ سے اس کو الگ کریں گے کیمہ کو تو یہاں پر دیکھئے کتنے زبردست سے ٹرائنگل بن کر تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو اب ہمارے چھکن ٹرائنگل آل موس ریڈی ہیں اگر آپ چاہیں تو اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اس پوائنٹ پر لیکن میں فریز نہیں کروں گی میں اسے ابھی فرائے کروں گی کیونکہ مجھے افتاری کے لیے اسے ریڈی کرنا ہے تو اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کریں گے جس کے لیے میں نے تقریباً 3 ٹیبل سپون کانٹ فلو لیا ہے اور اسے ہاف کپ پانی کے ساتھ ڈیزولف کر لیا ہے اس کے علاوہ دو انڈے لینے ہیں اور پھر انڈوں میں تقریباً 2 ٹیبل سپون ملک ایٹ کرنا ہے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے تو اب ہم چھکن ٹرائنگل کو پہلے انڈوں میں ڈپ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم میدے کی مکسچر میں اچھی طرح سے ڈپ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے اوائل کو بھی کڑھائی میں گرم کرنی کے لیے رکھ دیا تھا تو اب ہم 1x1 چھکن ٹرائنگل کو اوائل میں ایٹ کرتے جائیں گے اور باقی کے ٹرائنگلز میں بھی سیم پروسیجر فالو کریں گے چھکن ٹرائنگل کو ہم پہلے ہی بیک کر چکے ہیں تو اس وجہ سے ہم فلیم کو میڈیوم ٹو سلو رکھیں گے فرائنگ کے ٹائم پر کیونکہ ہمیں لائٹ گولڈن کلر میں چھکن ٹرائنگلز کو فرائے کرنا ہے جب ایک سائٹ سے چکن ٹرائنگل فرائے ہو جائیں گے تو ہم ان کی سائٹس کو ٹرن کر لیں گے پلٹ لیں گے تو اب ہمارے چھکن ٹرائنگلز جو ہیں وہ آل موسٹ فرائے ہو چکے ہیں تو اب ہم انہیں باہر نکال لیں گے چھکن ٹرائنگلز بہت زبردست سے لائٹ گولڈن کلر میں فرائے ہوئے ہیں باقیوں کو بھی سیم پروسیجر سے ہم فرائے کر لیں گے تو لیجئے ہمارے بہت زبردست سے چھکن ٹرائنگل بن کر ریڈی ہیں تو یہ سرف کرنے کے لئے بلکل ہی تیار ہیں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا یہ دیکھنے میں کتنے زیادہ ڈیلیشس لگ رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اب ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو دیکھئے اندر سے سوفٹ اور بہار سے بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں تو جلدی سے آپ بھی اسے اپنے گھر میں ایک بار ضرور بنائیے گا آپ چاہیں تو اسے مہمانوں کے لئے بھی بنا کر سرف کر سکتے ہیں اور چاہیں تو بچوں کے ٹفن کے لئے بھی انہیں بنا سکتے ہیں اور رمضان شریف میں بھی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے تو پلیس اسے لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں تو اب میں آپ لوگوں سے اجازت لیتی ہوں تھانکس فور ووچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ